موسیقی سر فروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے کا دل میں ہے یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے ناظرین آداب اکبر الہبادی کا یہ شید رسل آج ایک ایسی شخصیت کے بارے میں ان کے خدمات اور ان کی شہادت کے بارے میں اعکاسی کرتی ہے جن کا نام ہے مولوی محمد باقر جی ہاں مولوی محمد باقر جنہیں اٹھاس سسنان کے قدر میں سولہ ستمبر کو یعنی آج ہی کی تاریخ میں جنہیں انگریزوں نے شہید کر دیا تھا اور ان کی شہادت جس طرح سے ہوئی تھی اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ توپ کے دہانے کے اس ملکل سامنے انہیں رکھ کر اور توپ فائر کر دیا گیا تھا اس لیے اکبر الہبادی نے یہ شیر ان کے تعلق سے کہا ہے آج ہم خاص طور سے اس بات کا ذکر کریں گے کہ مولوی محمد باقر جنہوں نے صحافت کے زور پر انگریزوں کی جو اقتدار تھا انگریزوں کے خلاف جو جنگ تھی جو ایک جد و جہد تھی اس میں بہت ہی پرزور طاقت کے طور پر انہوں نے اسے استعمال کیا تھا اس کا نام تھا دہلی اردو اخبار تو کس طرح سے یہ خاص طور سے ان کا یہ اخبار انگریزوں کی آنکھوں کا کاٹا بن گیا اور کس طرح انہیں اسی صحافت کے بعد شہادت نصیب ہوئی اگلی آدھے گھنٹے اس پر بہت ہی خاص کفتگو بہت ہی خاص مہمانوں کے ساتھ سردوشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے کا دل میں ہے تو مولوی محمد باقر جن کی صحافت نے انگریزوں کو بہت زیادہ پریشان کیا تھا اور جس طرح سے اور جیسے اٹھان سو ستار پر انگریزوں نے جب ایک طرح سے قابو پا لیا اس کے بعد انگریزوں کی نظر میں شاید سب سے بڑا جا سب سے بڑی جو طاقت تھی جو انگریزوں کے لیے مشکلات پیش کر رہی تھی وہ نام تھا مولوی محمد باقر کا چونکہ یہ اخبار نکالا کرتے تھے ویکلی اخبار دہلی سے اور اس اخبار میں جس بات کا ذکر ہوتا تھا جس طرح سے حدوستان کے شہریوں کی ایک تا کا جو ایک پیغام ہوتا تھا اور کس طرح انہیں جد و جہد کرنا ہے ایک ایسی قوت سے جو آرے والے دنوں میں شاید اگر ہم نے مقابلہ نہ کیا تو ہم ان کے غلام نہ بن جائیں اس ذوق شوق اور ایک سوچ کے ساتھ وہ اخبار نکالا کرتے تھے میں آپ کو پہلے ایک چھوٹی سی ریپورٹ ان کے تعلق سے دکھانا چاہتا ہوں اس ریپورٹ کے بعد اپنی مہمانوں سے گفتگو کریں گے جنگ آزادی کی تاریخ یوں تو خون سے لکھی گئی پہلی جنگ آزادی یعنی غدر میں لاکھوں ہندوستانیوں نے اپنی جان کا نظرانہ پیش گیا ایسے ہی شہیدوں میں شامل ایک نام مولوی محمد باقر کا ہے دلی میں پیدا ہونے والے محمد باقر پڑے لکھے اور تعلیم یافتہ نوجوان تھے اٹھارہ سو اٹھائیس میں وہ دلی کالیج میں پڑھانے لگے تھے یہ وہ دور تھا جب ہندوستان انگریزوں کے مظالم سے کراہ رہا تھا اور آزادی کی جدوجہت تیز ہو رہی تھی اٹھارہ سو پیتیس میں انگریزوں نے پریس ایکٹ پاس کیا جس کے بعد مولوی محمد باقر نے دلی اردو اخبار نکالا جب اٹھارہ سو ستاون میں غدر ہوئی تو دلی اردو اخبار نے عام لوگوں میں بیداری پھیلانے میں نہایت اہم رول ادا کیا اور جیسے ہی غدر پر انگریزوں نے قابو پایا مولوی محمد باقر کو گرفتار کر لیا دلی اردو اخبار میں مولوی محمد باقر نے ہندو مسلم اتحاد پر زور دیا اور اٹھارہ سو ستاون کے غدر کو آزادی کے لیے بڑا موقع قرار دیتے ہوئے اس کی بھرپور حمایت کی سولہ ستمبر اٹھارہ سو ستاون کو مولوی محمد باقر کو گرفتار کر کے دو دن کے بعد بغیر مقدمہ چلائے انگریزوں نے دلی میں ان کو توپ سے اڑا دیا مولوی محمد باقر اٹھارہ سو ستاون کی ہماری آزادی کی پہلی لڑائی کے وہ مجاہد ہیں وہ سپاہی ہیں جنہوں نے بندوق یا توپ کے علاوہ اس جنگ میں حصہ لیا انہوں نے اپنی قلم کے ذریعے سے اس جنگ میں حصہ لیا اور دلی کا جو اردو اخبار تھا دلی اردو اخبار جس کے وہ مالک اور ایڈیٹر تھے اس کے ذریعے سے انہوں نے وہ فضہ بنائی تاکہ وہ آزادی کے متوالوں میں وہ جوش و منگ پیدا کر سکے جس سے وہ اپنی اس جنگ کو اس کے لوجیکل کنکلیجن تک لے جا سکے ہندوستان کی تاریخ میں مولوی محمد باقر پہلے صحافی ہیں جنہوں نے شہادت پائی لیکن وہ گمنام رہ گئے اور ان پر ریسرچ بھی نہیں ہو سکی ہے جب مولوی محمد باقر کو شہید کیا گیا اس وقت ان کے عمر سدتر سال کی تھی لیکن ان کا قلم اتنا طاقتور تھا کہ انگریزوں نے ان پر مقدمہ بھی نہیں چلایا تو آپ نے یہ ریپورٹ سنی اور آج ہی کی وہ تاریخ ہے اور آج کی صحافت اور جس طرح سے شہادت کے بعد یہ آزادی جو ہمیں آج حاصل ہوئی ہے حالانکہ اس کے بعد بے انتہا اور بھی مجاہدین آزادین شہادت کا جام نوش کیا لیکن ہم خاصل سے آج اٹھا ستان کے غدر اور اس میں مولوی محمد باقر جنہیں مولانا بھی کہا جاتا تھا ان کی اس لیاقت اور ان کی یہ جو صحافت تھی اس دور کی وہ صحافت دراصل کس طرح کا کام کر رہی تھی اور کیوں انگریز انگریزوں کو ان کی صحافت سے بہت ڈر لگتا تھا اور کس طرح سے یہ صحافت جو قلم کی طاقت تھی ان کی یہ صحافت ہم اگر اس کا معازنہ موجودہ حالات میں کریں تو یہ صحافت وہی صحافت ہے یا اس میں بہت تبدیلی نمائع ہوئی ہے وہ وقت کیسا تھا ایسے کئی پہلو ہیں جن پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ خاص مہمان جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں فازل حسین پرویز جو ایڈیٹر ہیں گواہ ٹوٹ کوم کے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں حیدرباز سے ہمارے ساتھ ہوں گے پروفیسر اختر الواسے جو ایڈیٹر اسلامک سٹیڈیز ہیں پروفیسر ہیں جی ایم آئی کے اے رحمان چیمین عالمی اور دو ٹرسٹ یہ سب ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں سب سے پہلے میں فازل حسین صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ شاید مولانا محمد باقر کی قربانیوں سے جس طرح سے بیداری اور آگاہی ہونی چاہیے تھی معاشرے میں آج یا ہمارے ملک میں اس طرح سے شاید نہیں ہے میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے صحافت کو اور ان کے شہادت کو آپ کے نلفاز میں یاد کریں گے سب سے پہلے میں نیوز ایڈین اردو کا شکر ہوں کہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں مولانا محمد باقر صاحب اخراج اقیدت پیش کرنی کیلئے اس پرلان میں اعتبار کیا ایک ایسے وقت جبکہ سلمانوں کی خربانیوں کو تاریخ سے بٹا دیا جرا ہے اور آج ان کی برسی کے وقت پر ایک طرح سے نیوز ایڈین اردو نے شور بیداری کی تحریکہ آغاز کیا ہے اس کے لئے وہ خامل مبارک بات ہیں یہ مولانا محمد باقر کی جو شہادت ہے ہمیں یاد دلاتی ہے ہمارا خون جو شامل ہے نزیل اگلستہ میں ہمیں بھی یاد رکھنا چبن میں جو باہر آئے اتھار حضر ستاون جنگ آزادی تھی اس میں ایک صحافی کی ایسے سے ایک مجاہد آزادی کی ایسے سے مولی باقر کی جو خربانی تھی اس نے آنے والی نسلوں کے لئے ایک سرچش کا فیضان سمجھئے یا صورتہ پر انفیریشن رہو لگت اور جس طرح سے ہزاروں علماء کرام کو سردہ بہت دی گئی اس میں سے وہ بھی ایک شامل ہے مگر انہوں نے اپنے خنم کی آزادی کا صحافت کے تقدس کا جس طرح سے پاسوالیاز رکھا جس طرح بلکہ ان کی شہدت ایک طرف اپنی آزادی کی تحریک میں تھی دوسری طرف اس دور کے جی اس دور کے انگریس جسے انہوں نے اپنے گھر میں پناہ دی تھی اس کی احسان فراموشی اس کی غداری اور اس کے بے وفائے کی بھی ایک مثال تھی مولی بہت باقر نے اپنا اپنا مخربان کر دیا مگر انہوں نے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کوئی سبجوتہ نہیں کیا انہوں نے اپنے اخبار کو اپنے تحریر کو اس ملک کے اتحاد جگجہتی کا ذریعہ بنایا تھا اور جس طرح سے جو جوش اور غلغلہ ان کی تحریروں سے ان کی خبروں سے جو پیدا ہوا تھا عوام میں اس سے خوف زدہ انگریزوں نے اس کی انہیں سزا دی ان کی شہدت برسالی ہے اسے خراج اقدر پیش کرنے کے لیے الفاظ کی کمی کا احساس ہوتا ہے بلکل الفاظ کی کمی کا احساس بے شک ہوتا ہوگا چونکہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں کئی باتیں اہم ہیں ان میں ان میں سے اہم یہ ہے کہ انہوں نے سبجوتہ نہیں کیا چونکہ قوم کی آزادی کا سوال تھا ملک کی آزادی کا سوال تھا اور ایک بیرونی طاقت سے جس کے بارے میں خشا تھا کہ وہ پورے ملک پر کس طرح سے قابض ہوتے چلی جا رہی ہے تو انہوں نے اپنے صحافت سے یا اپنی آزادی سے کوئی سمجھوتہ نہیں کیا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور یہ ایک بہت اہم پیغام یہاں پر اس سے جا رہا ہے فاضل صاحب ہم ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کچھ ایک اور چند صحافتی برادری کے نامور لوگ ہم نے ان کے بیانات بھی دیئے ہیں جن میں قربان علی بھی شامل ہیں ان کا حالکہ ایک بیانات سنائے بھی ہے معصوم رادعبادی ہیں اور ارون سنگھ ہیں جو جنرلسٹ اور رائٹر اسوسییشن کے صدر بھی ہیں ان کے بھی کچھ تاثرات ہمارے پاس ہیں مکمل ایک ویکلی اخبار اٹھارہ سو سیتیس میں مولی محمد باقر نے نکالا جو یہاں دیلی کے رہنے والے تھے اور بہت مشہور شخصیت مولانا محمد حسین آزاد کے والد تھے ہوا یہ کہ جب اٹھارہ سو ستاون کا غدر ہوا اس کے بعد انگریزوں نے جب اس جنگ آزادی پر قابو پایا تو ایک انتقامی کارروائی شروع ہوئی جن اولین لوگوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتارا شہید کیا دوبارہ قابو پانے کے بعد اس میں مولی محمد باقر بھی تھے اٹھارہ سو ستاون کی جو کرانتی کی بات ہوتی ہے تو نشید طور پر اس میں اخباروں کی بھومکہ بھی سامنے آتی ہے اور اخباروں کی بھومکہ میں دو تین مہتپور ایسے سنسائیں ہیں اور اخبار ہیں جن کو کبھی بھی بھولا نہیں جا سکتا اس میں سب سے اچائی پر گلندی پر اگر کوئی نام ہے تو مولی محمد باقر کا ہے جن کو ہم لوگ بھارت کے باترکار اس بات کو مان سکتے ہیں کہ بھارت کے باترکارتہ کے پہلے سہید تھے لیکن ان کو جو سمان ہم دینا چاہیے تھا ہم لوگ دے نہیں پائے ان کو انہوں سے یاد نہیں کر پاتے بہت زیادہ مولی محمد باقر کے بارے میں لکھا نہیں گیا ہے اور اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ آزادی تھی اس پر اس میں جو اردو صحافیوں کا کردار تھا ڈیرہ سو سال جب اٹھارہ ستاون کے ہوئے ہیں تب تک کوئی کتاب نہیں آئی تھی تو میں نے کوشش کی اور اس پر ایک کتاب لکھی بڑی جستجو کے ساتھ اور تمام آرکائز کا اور لیویریوں کا مطالعہ کیا تو وہ ایک کتاب اردو صحافت اور جنگ آزادی اٹھارہ ستاون کے نام سے آئی جس میں تقریباً پچاس پیچ کا مواد جو ہے وہ مولی محمد باقر کے بارے میں ہے ان کی پوری زندگی کے بارے میں ہے اور ان کی قربانیوں کے بارے میں ہے ان کے علمی اقتباسات کے بارے میں بھی ہے تو آپ نے سنا معصوب براد آبادی اور ارون سنگھ کو جو اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے سب سے اہم بات اس میں یہ آئی نکل کر سامنے کے ایک تو ارون سنگھ نے کہا ہے جو جرنلسٹ اسوسییشن اور ریٹ اسوسیشن کے ساتھ رہے ہیں ہم جو ہندوستان میں جو صحافت ہے اور ہندوستانی پترکاریتہ یا صحافت کا سب سے بڑا جو سمان اس صحافت کے جاریب سے دیا جا سکتا تھا اس میں غالباً کچھ کمی رہ گئی ہے ایک یہ بات سامنے آئے دوسری بات جو معصوب براد آبادی نے کہی کہ ان پر زیادہ ریسرچ نہیں ہو پایا کہ ان کی جو صحافت تھی اور ان کے صحافت کس طرح سے اور کن برحلوں سے ہوتے ہوئے گزری اور کیسے یہ انگریزوں کے لیے نائٹ میر بن گئی اور یہ ان پر بہت کم مواد مل پایا ہے کم جانکاری ہے تو یہ کچھ ایسے کام ہے جو ابھی کہا جا سکتا ہے کہ ادھورے رہ گئے یا مکمل نہیں ہو پائے فاضل صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیا آپ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جو ایک مقام ملنا چاہیے تھا مولوی محمد باقر کو ہندوستانی صحافت میں آج کے دور میں بھی کیا وہ مقام انہیں نہیں مل پایا ہے جی آپ کو آڈیو مرابر نہیں آ رہو جی جی میرا سوال یہی تھا کہ جس طرح کا اعتراف ابھی کیا ارون سنگھ نے اور معصوم رادعبادی نے تو کیا واقعی ایسا لگ رہا ہے کہ مولوی محمد باقر کو ہندوستانی صحافت میں جو مقام ملنا چاہیے تھا ہندوستانی صحافت میں جس مقام پر اور جتنا ان کا احترام یا جتنا ان کے بارے میں لوگوں کے بیداری ہونی چاہیتی وہ شاید نہیں ہو پائی کیا اس میں کمی رہ گئی ہے یہ سب سے پہلے تو جی سب سے پہلے تو سوال انجوب جیسے صحافت خابر مہرباد ہے کہ انہوں نے بیدوس کام کیا اور مولوی بہت باہر کو تمہیں اس کے معنی واری نسلوں کیلئے محفظ کر دیا اپنے رسائج کے ذریعے اور رہی بات کے مولوی باہر پر رسائج اس لئے نہیں ہو سکی کہ ہماری جو انہوں نے انہوں نے وہاں پر آج بھی جو اسکورس ہے وہ آسان آسان سکھ اپنا کام کرنا چاہتے ہیں وہی خالد وہی بیٹا خیمیر وہی شاعری وہی دیسری پیٹے مخالوں پر کام کرتے ہیں پھر یہ کمس کم جو جنرلزم کی اسٹوونٹس ہیں خاص طور پر جیسا مولانا حضاد نیشن اردی ویشنی کے یا کوئی اور شعب اردی کے جو اسکولرس ہیں ان کو اس قسم کے موضوعات دیا جا سکتے ہیں بشرتے کے ان کے گائیڈ دیچسپیل ہیں سب سے پہلے تو جو ہمارے جو پروفیسرز ہیں جو ہمارے اصلافز آئے ہیں ان میں یہ شعور نہیں ہے ہمارے پیشن ہمارے اصلاف کے بارے میں اگر وہ گائیڈ کریں تو یہ خیرین یہ اسکولرس زہین کے بارے میں کافی ریسرچ کر سکتے ہیں جی دوسری بات کہ جس طرح اٹھارہ ستاون کی جو جتوز زہد عزادی کے علماء کرام کو آہستہ آہستہ تحریف سے بٹا دیا گیا اسی طرح مولی باغر کی قربانی کو بھی بھولا دیا گیا میں آپ کو تولہ روکنا چاہوں گا اس وقت ہمارے ساتھ پروفیسر اختر الواسے بھی جھوڑ چکے ہیں مائی میں اور بھی کئی اعزازات ان کے ساتھ جڑے گئے ہیں اختر الواسے صاحب ایک سوال ہے آج ہم جس شخصیت کا ذکر کر رہے ہیں مولوی محمد باقر کیا یہ جانتے مانتے ہوئے بھی کہ ہندوستانی صحافت کے اور خاص طور سے جنگ اعزادی کے دور کہ وہ پہلے شہید صحافی ہیں کیا ان کو وہ مقام آج ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہندوستانی صحافت ان کو وہ مقام دیا جا سکا ہے ان کو اس طرح سے یاد کیا جا سکتا ہے نہیں دیکھیں ایسا ہے کہ مولوی باقر کے ساتھ ہی ہم نے نائنصافی نہیں کی ہے ہم ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے تمام محسوسوں کو اور مجاہدین آجانی کو گھلا رکھا ہے ہم ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم جو ہیں معاف کی جگہ بات چھوڑی کڑوی ہے لیکن چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش کرتے ہیں ہم نے مولوی باقر نے جو قربانی دی ہم اور اردو صحافت کو اپنے خون سے جو نئی سرخی آتا کی ہم اس کی ہم نے وہ قدر نہیں کی جو ہونی چاہیے جی مولوی محمد باقر کے ساتھ انگریزوں نے جو سلوک کیا وہ کوئی تاجب خیز نہیں تھا کوئی انگریزوں کے مخالف تھے اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف ایک ماحول بنایا تھا اپنے قلم سے اپنی صحافت سے جی تو انگریزوں نے جو قویہ وہ سمجھ میں آتا ہے ہم لیکن جن لوگوں کے لیے انہوں نے جان جانے آفنی کے شکرت کی جس کے لیے انہوں نے شہادت کا منصف قبول کیا ان لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا انہوں نے یاد بھی نہیں رکھا وہ تو بھلا ہو ہمارے دوست معصوم مرادعبادی کا جنہوں نے ہندی میں ان کے بارے میں ایک پوری کتاب لکھ ڈالی جی اور آج اس کتاب کی رسمیں اجرہ بھی ہوئی ہے اور آپ کی یہ پروگرام کر رہے ہیں میں اس کے لیے آپ کو مبارک بات دیتا ہوں اور دیکھیں جب بھی جاگ جائیں جب بھی صغیرہ ہے اب آزادی کا ہم ایک طرح سے امرت محصو منا رہے ہیں پسٹر کال ہو گئے ہیں اس وقت اگر ہم اپنے بزرگوں کو یاد کر لیں تو ابھی کوئی بری بات نہیں ہے کیونکہ جب جاگ 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 ہے محصنوں کو بھولا دیا اس بات کے طرف فازل پرویز بھی کر رہے ہیں جو گواہ ڈاٹ کام کے مدیر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھولا دیا سوال اس بات کو لے کر ہے کہ اگر بھولا دیا تو ہم نے یعنی کس نے بھولا دیا جو ہمارا کریمی لیئر ہے جو ہمارا جو ہمارا جو ہمارا تنگ ٹینک ہے جو ہمارے پڑھا لکھا طبقہ ہے ذمہ داری تو پہلے اس پر ہی آئید ہوتی ہے نا کہ وہ ان چیزوں کو آگے تک پہنچا ہے ان لوگوں تک جو لوگ بیدار نہیں ہیں تو کیا ہمارا وہ طبقہ جو ہے اس نے اپنے ذمہ داری نبھائی نہیں ایک بات آپ تمہجی میں جو بات آپ پرما رہے ہیں ہمارے دوست فازل ازہن پرویز نے جو کچھ کہا ہے وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے جو جو ذمہ داری ہے وہ بنیاری طور پر ہماری ہے میں اپنا جرم اور اپنی خطا کو خبول کرتا میں یہ اپنے کو اس سے سسنہ نہیں خرار دے رہا ہوں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ ہم نے کیا بہاتوشہ زفر کو اس طرح یاد دیا جس طرح رکھنا چاہیئے تھا جی میں آپ سے عرض کروں چھوٹے سے چھوٹے لوگ جو ہیں انہیں یاد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لیکن ہم نے محمد باقر کو اس طرح یاد نہیں کیا جیسے چاہیئے تھا سوال یہ ہے کہ خالی محمد مولوی محمد باقر کا مسئلہ نہیں مسئلہ ایک پورے مزاج کا ہے اور یاد رکھئے میں ایک بات سے ڈرتا ہوں لیکن اسے کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ وہ قومیں جو اپنے محسنوں کو پراموش کر دیتی ہیں اللہ ان پر محسن اتارنا بند کر دیتا ہے بہت بڑی بات کہہ دی ہے آپ نے اس وقت اس حوالے سے میں تھونا سا آپ کو روکتے ہوئے فاضل صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا مجھے نہیں لگتا شاید کہ آج صد فیصد اردو کے بھی اقباروں نے چاہے وہ ڈیجیٹل ہوں یا پھر وہ ڈیجیٹل نہ ہو نون ڈیجیٹل ہوں انہوں نے آج اچھا خاصا ایسے کفریج دیا ہو مجھے تشویش ہے اس باتے میں فاضل صاحب میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کیا جو صحافتی برادری ہے وہ اپنا جرم قبول کرے گی وہ صحافتی کیا جو جرم خوبل کر لیں جی اچھا وہ اردو صحافتی کیا جو اپنی غلطی کا اطرف کر لیں یا اپنے جرم خوبل کر لیں ہم تو جو ہے اپنی غلطیوں کو جو ہے کارنامہ کے طور پر بہن کرتے ہیں ہم اور آپ نے بلکل صحیح صحیح فرمایا کہ شاید ہی کوئی اردو اخبار جس نے آج مولیو محمد مآخر کو یاد کیا ہم یہ تو آپ کے چینل کی بدولت آج لاکھوں لوگ اس سے باقف ہو رہے ہیں ہم اور جیسا کہ جناب اخترالباسی صاحب نے فرمایا جانا چاکے بھئی زمیرا انشاءاللہ آج سے ہم بھی ایک اہد کرتے ہیں ہم کہ وہ بہت باخر یا بہت دور شاہ سفر ان لوگوں کے لیے ہم جو یونیورسیٹیز کے لیول پر اس کررس میں ہم شور بھی تحریکی تحریک شروع کریں گے انشاءاللہ آج سے یہ ہمارا عبادہ ہے چلیے فاضل صاحب نے کچھ یہاں سے اہد کیا ہے اخترالباسی صاحب میں کیا بتاؤں ہماری کوشش تھی کہ ہمارے ساتھ عبد الرحمن چیئرمن عالمی اردو ٹرس وہ بھی جڑنے والے تھے ہمارے ساتھ نہیں جڑ پائے کسی وجہ سے بہرحال اخترالباسی صاحب میں جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے کہا جب جاگے تب ہی سویرہ کیا مان لے کہ سویرہ ہو گیا ابو حریرہ صاحب میں وسال آزم بول رہا ہوں اخترالباسی صاحب ایک منٹ سر آپ سے معافی چاہتا ہوں وسال آزم صاحب صرف ایک بات بتاؤں کہ آج کا جو انقلاب ہے شمالی ہند کا ایڈیشن میں گومبے کا تو میں نے نہیں دیکھا لیکن شمالی ہند کے ایڈیشن میں باقاعدہ مولوی محمد باقر پہ اسپیشل انہوں نے زمیمہ نکالا ہے بہت اچھی بات ہے جی میں نے کہا دیئے بات ریکارڈ پہنی چاہیے کہ ایسا نہیں ہے کہ سب حافل ہوں اور بہرحال اس کے لیے میں مبارک بات دیتا ہوں اور آپ کو اور آپ کے چینل کو بھی اور انقلاب کو بھی اور معصوم مرادبادی کو بھی اور بہرحال اپنی غلطی کو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے اصل مسئلہ جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب انقلاب آتا ہے تو پہلے انقلابیوں کو کھاتا ہے اور وہی ہمارے یہاں ہوا ہے اچھا ہمارے یہاں تو معاملہ یہ بیزی کا یہ ہے کہ ہم ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مولانا شکت علی جو رئیس الہرار مولانا محمد علی جوہر کے بھائی تھے جی 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 وہ جامہ مسجد کے میڈیو پہ جامہ مسجد بنی ہوئی ہے اس کے اندر دست دفنے ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ بی امہ جو تین جن کی گاندی جی ستائش کرتے تھے اور جن پر فخر کرتے تھے وہ ایک طرح سے بادار چتلی خبر کے پاس اختلواصل صاحب میڈے پس وقت بلکل نہ کے برابر ہے اختصار بہتری بات پوری کر لیں جی جی ناظرین ماذا چاہوں گا وقت کی کمی ہے فاظر صاحب آپ کا بے شکریہ اور اختلواصل صاحب بھی ہمارے صاحب جوڑے آپ کا شکریہ تو دراصل اس بات کا اعتراف ہمیں کرنا ہوگا اگر کہیں اس میں کمی رہ گئی ہے کہ ہم اپنے محسینوں کو اس طرح سے یاد نہیں کریں اس طرح سے یاد کرنا چاہیے جیسا اختلواصل صاحب نے کہا تو ہمیں پھر سے ایک بار اس کا احد کرنا ہوگا جیسا فاظر صاحب نے کہا اب انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اپنے محسینوں کو ہم اسی طرح سے یاد کرتے رہیں گے تاکہ ہمیں بھی ان سے کچھ سیکھنے کو اور ایک سبق ملتا رہے اور جو بیغام بولی مہت باقر نے یک جہتی کا اپنی صحفہ سے پھیلائے تھا وہ بھی اور مزید مستقر ہوں ادب